اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پینٹنگز کے لیے بیگرانڈ میں کیسے بناتا ہوں تو اس کے لیے میں یوز کرتا ہوں یہ روزیٹا کمپنی کی فیبری کلر جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سب کو بتایا ہوگا ہے یہ تھوڑا سا نزیق سے دکھا دیں یہ کلر ہے یہ آپ آن لائن ایزی لی کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ کینوز ہے میرے پاس کافی بڑا سائز ہے تھوڑا سائز کا ریگولر سائز سے یہ چار بچار فٹ کا کینوز ہے اس کو میں ایسے اس کی سائز پر تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے میں ڈالتا جاؤں گا اب میں اس کو پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے ہلا کے اور اچھے سے اس کے اوپر ہم یوز کرسکیں تاکہ پانی بھی اس کے اوپر میں نے جو ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی آ جائے گا اور اس کے اندر سے پینٹ بھی نہیں کر جائے گا اس کے بعد میں نے ہاتھ کے ساتھ اس سارے بیک گراؤنڈ کو ریڈی کرنا ہے کینوز تھوڑا سا بڑا ہے تو اس لحاظ سے پہلے میں چاروں سائیڈ سے اس کو کروں گا بیک گراؤنڈ کو پینٹ لگا دوں گا پھر گریجوالی ہم اندر کی طرف جائیں گے اور اس کو ہم نے جو ٹیکسچر یعنی کہ جو بیک گراؤنڈ اس میں جو ہم نے بیک گراؤنڈ کا جو ڈیزائن سا کرنا ہے وہ بھی سہا ساتھ تھوڑا بہت سیٹ کرتے جائیں گے ہاتھ کے ساتھ یہاں بھی زیادہ ڈاٹ تھا اس کو میں لائٹ کر دوں گا اب اس سائیڈ پہ اگین پینٹ لیا موسیقی 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 یہ ہمارا بیکگراؤنڈ جو ابھی تک ہم نے کرنا تھا اس کے لئے یہ فائنل ہو چکا ہے آپ اس کے اوپر فرزت جب میں پینٹنگ سٹارٹ کروں گا مزید جو چیزیں میں بناوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو نیکس ویڈیو دیکھئے گا اور اس میں میں آپ کو چیزیں مزید سکھاؤں گا اور آج اگر آپ نے کچھ سیتھ ہے اور مزید جو چیزیں سکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر دیں تو میں ضرور آپ کے لئے وہ چیزیں لے کے ہوں گا تو میں ضرور آپ کے لئے وہ چیزیں سکھنا چاہتے ہیں